سارے ملکے بولیں سباناللہ سارا دن گلی میں کھڑی رہتی ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ پائی کسی کی لڑائی میں یہ نہ نو کہ میرا حسائی نہ پڑے ساپکڑا ہے عطاہ بندیال صاحب نے دیکھیں نا گیارہ لاکھ تنخواہ ہو بندے کی جو ہے وہ ظاہر ہے پھر گربت تو بندے پہ بہت ہوتی ہے نا وہ ٹرک پارک کر رہے ہیں سپریم پوچھ کے باہر رضوانہ مر جاتی تو کیا فرق پڑتا ہے اور گالی آپ دیتے ہیں سیاستدانوں کو عابد زبیری صاحب خود جو اس میں ملزم تھے وہ پیٹیشنل لے کے چلے چیز صاحب جن کی اپنی ساسو ماں کی معاملات ہیں بیچ میں خود لے کے بیٹھ گئے آنا ہے کیا ہے عدلیہ کیا ہے ہوتی رہتی ہے عدلیہ نے خاندان کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ خود ہی بنچ بڑا آکے خود ہی مقصف بن جاتے ہیں خود ہی گواہ بن جاتے ہیں اور اس کے گھاٹ پتارنے کے پوری کوشش کی تھی وہ جو ہے اس کو جو ہے ان کے بھی پیٹی بھائی جو ہے وہ زمانت دے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیوڑیو دزمہ بخاری کے آج کے ویلوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور ہمارے ملک میں عدلیہ کی تاریخ کبھی بھی بہت کوئی روشن اور تابناک اور بہت کوئی گولڈن نہیں ہے جس کے بارے میں بندہ بہت اچھے الفاظ استعمال کرے ایک ڈکٹیٹرز کو جو ہے ان کی چاکری کرنا ان کو ان کے جو اقتدار پر قبضہ کرنے کو فسیلیٹیٹ کرنا جو الیکٹرز پرائیم مینسٹرز ہیں ان کو یا فانسی چڑھا دنا یا ان کو اٹھا کر جو ہے وہ اسی ایک سازش کے تحت نکالے جانے کو سپورٹ کرنا وزراء عظموں کے خلاف سازشیں کرنا ان کو اپنے عودوں سے جو ہے وہ نکالنا یہ سب عدلیہ کی تاریخ رہی ہے ماضی رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی جو حال ہے وہ بھی کوئی بہت تابناک نہیں ہے ہمارے ایک جج صاحب جو ہے انہوں نے ریکوڈک کے اوپر جو ہے عربو ڈالر کا جرمانہ کرا دیا دوسرے موصوف جو ہے انہوں نے سٹیل میل کی نیچکاری جو ہے وہ رکوا کر خزانے پر کہ کوئی سیکڑو عرب روپے کا نقصان بچایا ایک اور جو ہے وہ ڈیم فول انہوں نے بنایا پوری قوم کو اور دس بیس عرب روپے جو ہے کٹھے کیا لیکن ڈیم فول تو ڈیم فول پاک قوم کو بنایا ڈیم نہیں بنا لیکن یہ ہے کہ موبائل کولز جو ہیں ان کے اوپر ٹیکس روک کر جو ہے وہ سو سو عرب روپے کا نقصان جو ہے وہ موصوف ساکب نصار نے انہوں نے کر دیا اور اب جو ہے اب ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں جو چینی کا بہران آیا ہے اس میں جو ہے دو جو نے وہ چھپن عرب روپے جو ہے وہ سوشل وہ شوگن مافیا کی جو ہے وہ جیب میں ڈال دیا ہے عوام کی جیب سے نکال کے اور جو ہے اس وقت سینئر ایکنومک رپورٹر ہے ہمارے اشرف میتاب صاحب ان کی رپورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تقریباً ان کو تین ہزار چار سو عرب روپے کی جو ٹیکس وصولیاں ہیں اس کو پسٹے آرڈر ہیں اور گالی آپ دیتے ہیں سیاستدانوں کو اور جو ہے وہ سیاستدانوں سے اب سوال پوچھتے ہیں سیاستدانوں سے جو ہے وہ ہر چیز کا ذمہ دار ان کو ٹھرائے جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ موصوف جو انصاف کے عالی درجوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آج ایک جو نیا ساپکڑا ہے عطا بندیال صاحب نے وہ آپ کو پتہ نا جانے سے پہلے وہ بہت اتاولے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جانا ہے جانے سے پہلے بڑے بڑے فیصلے دے کے جانے ہے ورنہ جو ہے پتہ نہیں کیامت آ جائے گی ان کے اس کے اوپر اور وہ ایک اور ماری ٹائگر صاحب ہی ہے ملیہ حاشمی تو ان کا ایک ٹویٹ بائی چانس میری نظروں سے گزرا تو ویسے ملیہ حاشمی صاحبہ ملے میں نا وہ ایک ختون نہیں ہوتی جو سارا دن گلی میں کھڑی رہتی ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ پائی کسی کی لڑائی میں یہ نہ نو کہ میرا حصہ ہی نہ پڑے تو میری حصہ ہے کہ بغیر کوئی لڑائی نہ آگے چلی جائے تو وہ جو ہے نا وہ ختون ہے ان کا ایک ٹویٹ میرے اس جو ہے وہ اس پہ گزرا اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ عطا بندیال صاحب جو ہے ان کے پاس یہ وقت ہے کہ جو ہے وہ تاریخ رقم کر جائیں یا جو ہے وہ لوگوں کو مایوس کر جائیں اور طاقتور عودے کا استعمال جو ہے وہ محترمہ ان کو بتا رہی ہیں تو انہوں نے ایک استعمال تو طاقتور عودے کا اپنے کر لیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو اکمت ہے اس نے کوئی نو آڈیو لیکس جو ہیں ان کے اوپر ایک قاضی فائزشتہ صاحب جو ہمارے آنے والی چیزیں صاحب ہیں ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا تھا اور وہ آڈیوز کونسی تھی میں ذرا آپ کو یاد کرنا دے ایک تو ہماری پیاری ساسوما کی آڈیو ہے جس کے اندر ساسوما جو ہے وہ جو ہے وہ مارشلہ لگوانے کی جو ہے وہ دعائیں بھی کر رہی ہیں وہ ایک جاج صاحب کو جو ہے وہ میسیجز بھی پتا نہیں کونسے بھیج رہی ہیں جاج صاحب ان کو سمائلیز بھیج رہے ہیں ایک وہ ساسوما اور مہجبین آنٹی کی اور رفی آنٹی کی وہ ہے آڈیو اس کے اوپر ان کے ران خان کی بہت محبت ان کو آئی بھی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو کہا کہ مجھے بڑی فکر رہتی ہے اور ہم تو جلسوں میں بھی جاتے ہیں تو یہ بات ہو رہی ہے دوسری جو ہے وہ ٹرکوں والی سرکار جو ہے ہماری ان کا ان کی آڈیو ہے جس کے اندر جو ہے وہ وہ ٹرک پارک کر رہے ہیں سپریم کوچ کے باہر پھر ایک پرویز علائی اور ان کے وکیل صاحب کی آڈیو ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ فلانہ جاج کو لوانا ہے کیس اور فلانہ جاج وہی ٹرکوں والی سرکار ان کے پاس جو ہے وہ کیس لگوانا ہے پھر وہ اگلی آڈیو میں جو ہے وہ انہی جاج صاحب کے گارے تک کیسے جو ہے پرویز علائی صاحب ملنے جاتے ہیں اور جو ہے وہ جا کر ملنے وقت وہ کوشش پڑی کرتے ہیں کہ آپ نہ آئیں لیکن وہ کہتے ہیں میں تو پہنچ گیا ہوں آگے ہوں میں تو یہ والی آڈیو ہے پھر ایک پرویز علائی اور عابض زبیری صاحب کی آڈیو ہے جس کے اندر جو ہے وہ عابض زبیری صاحب کو انسٹرکشنز دی جاری ہیں کہ جو ہے وہ بس محمد خان بٹی کا کیس جو ہے وہ فلانی کوٹ کے اندر لگنا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو آڈیو کمیشن ہے اس کے خلاف عابض زبیری صاحب جو ہے وہ خود بزاتے خود جو خود اس آڈیو کے اندر ملزم ہیں وہ خود جو ہے وہ پٹیشن لے کے گئے ہیں اچھا اس کے بعد خاجہ احمد تارک رہیم اور قیوم صدیقی ہے جو کوٹ رپورٹر ہے ہماری سپریم کوٹ کے ان کی آڈیو ہے جس کے اندر وہ good to see you نہیں ہوا تھا اور جو ہے عمران خان کو جو ہے چھے بجے جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا تھا تو انہوں نے چار بجے ساڑھے چار بتا دیا تھا کہ یہ فیصلہ آنے لگا ہے کہ چھے بجے فیصلہ سنایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ اسلام با جا کے زمانتے لے لیں تو یہ میری یاد داشت میں تھی کوئی ایک آدھی میرا خیال ہے میں مس کر رہی ہوں شاید تو یہ تمام آڈیوز کے اوپر جو ہے جو پیڈیم کے قمت ہے اس نے ایک کمیشن منایا تھا اور اس کمیشن کے اوپر جو ہے وہ جو چیزز ہے عمر اتا بندیال صاحب انہوں نے جو ہے وہ اپنی سربراہی میں جو ہے وہ ایک پانچ رکلی بینچ تشکیل دے دیا تھا اس بینچ میں موصوف جو ہے عمر اتا بندیال صاحب جسٹس اجازل احسن صاحب جسٹس منیب اختر صاحب جسٹس حسن عزر صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب سارے ملکے بولیں سباناللہ تو یہ سارے جو ہیں انہوں نے اس کمیشن جو آڈیو کمیشن بنا تھا جس نے تحقیقات کرنی تھی فرنزک کرا کے بتانا تھا کہ یہ آڈیوز غلط ہیں یا صحیح ہیں ان کے خلاف جو ہے عابد زبیری صاحب خود جو اس میں ملزم تھے وہ پٹیشن لے کے چلے گئے اور ہمارے چیف صاحب جن کی اپنی ساسو ماں کی معاملات ہیں بیچ میں جس میں چیف صاحب خود جو ہے وہ کیسے کیسے فیصلے دیں گے یہ لوگ بتا رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ خود لے کے بیٹھ گئے اور انہوں نے جو ہے کمیشن منا لیا کمیشن کے اوپر جو ہے وہ اپلیکیشن سننے کے لیے بیٹھ گئے تو جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس نے اعتراض کر دیا انہوں نے کہا جی آپ نہیں سن سکتے برائے مربانی جو تین جج ہیں ان تینوں ججوں پر مفادات کا ٹکراؤ بنتا ہے تو برائے مربانی آپ تین جج جو ہے وہ عمرہ تابندیال صاحب جن کی ساسو ماں کی بات ہو رہی ہے جسٹس ازازل احسن صاحب جو ظاہر ہے رائٹ ہینڈ ہے اور عمرہ تابندیال صاحب کے تمام جو مقاصد ہیں ان کو فلفل کرنے میں ان کے رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں اور جسٹس منی بختر صاحب جو آپ کے منکر نکیر ہیں تو برائے مربانی آپ تینوں جج جو ہے وہ آپ یہ کیس نہ سنیں اچھا یہ پہلی دفعہ اتراز نہیں ہوا کئی دفعہ بہت سارے کیسز کے اندر اکومت جو ہے اس نے اتراز کیا لیکن نہیں جی مطلب ساسو ماں کو بچانا ہے کیا ہے عدلیہ کیا ہے ہوتی رہتی ہے عدلیہ تو انہوں نے اس بینچ نے جو ہے وہ دو سماتے کی کیس کی اور آڈیو لیکس کمیشن کو جو ہے وہ کاروائی سے روک دیا جو کازی فائز عیسیٰ صاحب کا کمیشن تھا جو کوئی اگلے کفتے جو ہے وہ چیز سے سپن جائیں گے تو ان کو جو ہے انہوں نے روک دیا اور چھے جن کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو تین ماہ بعد جو ہے آج جسٹس اجاز علیہ السین صاحب نے سنایا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا مختصر فیصلہ سنایا ہے اور مختصر فیصلے پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں یہ اترازات اور بینچ پر جو اترازات ہیں اس کو عدلیہ پر آزادی پر حملہ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو اب میرے مسلمانہ مسلمانہ ہی میں آپ کو بتا سوال کرتی ہوں میں تو زیادہ دوسرے سوال تو کرتی نہیں بات یہ ہے کہ ابھی بیماری عدلیہ جو ہے وہ ہوش کے ناخو نہیں لے رہی اور اس کے اوپر جو ہے وہ جس پر اتراز جو ہے وہ عدلیہ پر حملہ قرار ہے تو سوال یہ ہے کہ ساسو ماہ کی خواہشات کے اوپر فیصلے دینے عدلیہ پر حملہ نہیں ہے کیا ساسو ماہ کا جو ہے وہ کسی دوسرے جج کو جو ہے وہ کسی معاملے پر جو ہے وہ خواہش کا اظہار کرنا مطالبے کرنا کیا یہ عدلیہ پر حملہ نہیں ہے کیا ساسو ماہ کا جو ہے ان کی خواہشات کے اوپر جو ہے پاکستان کی عدلیہ کے فیصلے ہونا کیا یہ عدلیہ پر حملہ نہیں ہے کیا یہ عدلیہ پر حملہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر ٹرک جو ہے پیسوں کے ٹرک جو ہے کھوکھے کھڑے کرنے کی بات کی جائے اور جو ہے کیا یہ عدلیہ پہ حملہ نہیں ہے کہ اپنے اولادوں کے نام کے اوپر ملک میں یا ویرو میں ملک جو ہے وہ جائدہ دے جو ہے وہ کرپشن کے پیسوں سے بنائی جو ہے پھر جب آپ کے اوپر یہ عدلیہ پہ حملہ نہیں ہے کہ جب آپ سے سوال پوچھا جائے تو آپ اس سوال کا جواب بھی نہ دیں بلکہ آپ ڈھٹائی سے جو ہے وہ بینچوں کے اندر بیٹھے بھی اور لوگوں کو جو ہے وہ انصاف کی جو ہے وہ فراہمی جو ہے وہ کریں کیا یہ بھی عدلیہ پہ حملہ نہیں ہے کہ آپ کے جو وکیل ہیں وہ ٹاؤٹوں کی طرح استعمال ہوں اور جو وہ چیف صاحب جو ہے ان کے چیمبر کے اندر جا کے جو ہے ایک مخصوص سیاسی جماعت اور ایک مخصوص لیڈر جو ہے اس کو جو ہے وہ فائدہ پوچھانے کے لیے کام کرے کیا یہ عدلیہ پہ حملہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک شخص جو ملک میں ایک بڑے فوج کے ادارے کے اوپر جو ہے وہ بغاوت کرانے کا ملزم ہو لیکن اس کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہو اور آپ اس کو تھوک کے ساپ سے جو ہے وہ زمانتے دیتے ہوں یہ ہوتا ہے عدلیہ پہ حملہ عدلیہ پہ یہ حملہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ساسو ماں جو ہے اس کو بچانے کے لیے خودی بینچ میں بیٹھ جائیں اور خودی جو ہے وہ اپنے خاندان کے جو فیصلے ہیں وہ سننا شروع کر دیں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں روایت یہ رہی ہے کہ اگر کسی بھی بات کے اوپر جنرلی اگر آپ جو ہے وہ کسی کو بے اتراز ہو کسی سائل کو کہ یہ جیج صاحب جو ہے میرے فیصلے میں انصاف نہیں کر سکتے یا یہ جیج صاحب جو ہے یہ پہلے کسی کے وکیل رہ چکے ہیں یا یہ جیج صاحب جو ہے ان کی کوئی تعلق داری بنتی ہے کسی کے ساتھ تو وہ بنچ سے علیدہ ہو جاتے ہیں اس کی ایک اگزامپل آپ نے جس منصور علی شاہ کے کیس میں دیکھی ایک بنچ کے اندر انہوں نے خود جو ہے انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ کہا کہ جی میری اشتہ داری بنتی ہے اگر آپ کو اتراز ہے تو میں بنچ سے اٹھ جاتا ہوں تو یہ روایات رہی ہیں لیکن بندیال صاحب نے جو ان کا دور رہا ہے اس ایس ایچی جیس اس وہ پاکستان کی تاریخ میں کن لفظوں سے لکھا جائے گا وہ ابھی پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن یہ زیادہ مشکل میں نہیں ہے آپ اس کی بات ہے ویسے بندیال صاحب جو ہے وہ ادھر سے بھی ظلیل و خوار ہو رہے ہیں جن کی محبت میں وہ گوڑے گوڑے گرک ہیں ان کے پورے خاندان سمیت اور ادھر بھی کہ جہاں ان کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا جہاں ان کو جو ہے وہ انصاف کرنا تھا وہاں پر جو ہے وہ اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ خود ہی بینچ بڑا آکے خود ہی منصف بن جاتے ہیں خود ہی گواہ بن جاتے ہیں اور خود ہی جو ہے اس کے اوپر فیصلہ سنا دیتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی ایک خبر آئی کہ جو ہمارے لہور ہائی کورٹ کے ماشاءاللہ جو ہے وہ گیارہ ججز جو ہیں ان کو بلا سوت چھتیس کروڑ روپے کے جو ہے وہ کرزے فراہم کیے گئے آپ دیکھیں نا گیارہ لاکھ تنخواہ ہو بندے کی جو ہے وہ ظاہر ہے پھر گربت تو بندے پہ بہت ہوتی ہے نا تو گیارہ لاکھ پہ تو گزارہ نہیں ہوتا تو اس پہ پھر جو ہے وہ کرزہ بھی لینا پڑ جاتا ہے بلا سوت کرزہ پاکستان میں کسی کو ملے نہ ملے ہمارے جو ججز ہیں ان کو کرزے بھی ملتے ہیں ان کو گھر بھی ملتے ہیں ان کو ریٹائیمنٹ کے بعد بھی لمی چوڑی ان کی جو ہے وہ ہم جو ہے ناز اٹھاتے ہیں نخرے اٹھاتے ہیں کہ بڑا کارنامہ سر انجام دے کے جو ہے یہ موصوب گھر کے گئے اور ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر پاکستان کے لیے جو خطرناک اور خوفناک فیصلے پاکستان کے جو خزانے کو نقصان پچانے کی کوشش کی گئی ہے وہ ان کی تاریخ تو ہے ہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو جب بچانا اور اسی میں سومیا آسم یاد ہے آپ کو وہ جس بچی رزوانہ کا کیس میں جو موترمہ نے مار مار کے بچی کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارنے کے پوری کوشش کی تھی وہ جو ہے اس کو جو ہے ان کے بھی پیٹی بھائی جو ہے وہ زمانت دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ گھر جا کے یاشی کرے کیا ہے رزوانہ مر جاتی تو کیا فرق پڑتا میرے آج کا ویلوگ دیکھنے کے بہت بہت شکریہ انشاءال اگلے ویلوگ میں آپ سے بات چیت ہوگی میرے جانے کو لائپ سبسکرائب اور شیئر زور کیے کیجئے خدا حافظ